اسی بھی سرکاری نوکڑی پانے کے لیے ایک اہم مددہ ہو جاتا ہے اور جو چھاتر کمجور ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ قوانٹس میں کمزور ہیں صحیح پوچھئے تو ان کو کیسے تیاری کرنا چاہیے اس کے بشے میں کافی زیادہ نالج ہوتا نہیں ہے کمجور چھاتر کے تیاری میں تھوڑا سا الگ طریقہ ان کو اپنانا چاہیے جس سے کی وہ مہت کو بڑے آسانی سے کر سکیں آج اسی بشے پہ ہم بات کریں گے اور آشا کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے کافی ہی مہتپون ہوگا آپ اس کے سہارے اپنے جیون کو ضرور سمار پائیں گے تو چلی ہم اس بشے بستو پہ آگے بات کرتے ہیں گنیت میں جو کمجور چھاتر ہوتے ہیں ان کے دو مین پرابلمز ہیں جو میں نے دیکھا ہے پہلا سوال کو دیکھتے ہی جھٹ سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کرنا کیا ہے ارثات میت کو سالب کیسے کرنا ہے یہ سب سے بڑی پرابلم ہے وہ میت کرتے ہیں پریکٹیس کرتے ہیں تو بھی جب سوال آتا ہے تو جھٹ سے ان کے دماغ میں یہ نہیں آتا ہے کہ سوال کو سالب کیسے کرنا ہے مطلب کون سے سٹیپ سنے کرنے ہیں دوسرا کیلکولیشن فاسٹ نہیں ہو پاتا ہے گلتیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہے بھین اور سمکرن کا جب کوئی سوال آتا ہے جس میں بھین کرنا ہے سمکرن کرنا ہے تو پھر وہ ٹھیک سے ہو نہیں پاتا ہے تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ اور یہ دونوں پرابلم کو سالب کر دیا جائے تو وہ سٹوڈنٹ جو ہے جو ماتھا پیٹ پیٹ کے بولتے ہیں کہ میرا میت کمزور ہے وہ ایکسیلنٹ بن جاتا ہے ایکسیلنٹ وہ جو شبد ان کے ساتھ جرا ہوا تھا کہ کمزور چھاتر وہ ختم ہو جاتا ہے یہ میرے جیون کے کیا کرتے ہیں کہ میں نے جن چیزوں کو دیکھا ہے اس کا نیچوڑ ہے اور میرے حساب سے ایک ماتھر یہی طریقہ ہے کیونکہ کسی کمزور چھاتر کو میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچر بار بار چلا کے بولتا ہے کہہ رہے تم سے کچھ نہیں ہونے والا ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے دماغ میں میت جائے لیکن اس بندے کا دماغ بولتا ہے نہ رے بابا نہ میں اس میت کو کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہوں تو ایسے جگہ پہ وہ بندہ جو خود کو میت میں کمجور بولتا ہے بڑے پیشو پوش ستھیتی میں آ جاتا ہے کرنا تو ہے لیکن کرے کیسے تو چلیے ان چیزوں سے کیسے ہم چھٹکانا پا سکتے ہیں اس کے لئے تھوڑا سا ہم آلوچنا کریں اور پلیز اگر آپ میت میں کمجور ہیں تو سمپورن تنمیتہ سے اس چیز کو سونے اور جانے ایک بات کو جان لیا جب بھی کوئی سوال یا پرابلم ہمارے سامنے آتا ہے آپ کے سامنے آتا ہے تو ہمارا دماغ جو ہے پہلے کے ایکسپیرینس یا انبھاؤ کے ساتھ اسے ریلیٹ کرتا ہے ملاتا ہے جب دماغ کے پاس پہلے کا انبھاؤ ہوتا ہے تو تیجی سے سمشہ کا سمادھان کرنے کے لئے آپ کو ہم کو پریریت کرتا ہے اور آپ یا ہم اس پرابلم کا سمادھان کر دیتے ہیں یا سمادھان کے سممکھ بہن جاتے ہیں مگر آپ کے یا میرے دماغ میں اگر پہلے کا ایکسپیرینس ادھورہ رہتا ہے تو وہ کنفیوزن پیدا کرتا ہے اور دماغ میں اگر ایسا کوئی انبھاؤ نہیں رہتا ہے تو آپ کو پریتن تک نہیں کرنے دیتا ہے آپ کو پریتن کرنے کے لئے پریریت نہیں کرتا ہے جیسا سمجھ لیجئے کوئی کومرس کا سٹوڈنٹ ہے جندگی میں کوئی ٹیگنومیٹری اس نے کیا ہی نہیں آپ اس کے پاس ٹیگنومیٹری کا سوال دیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں کرے گا وہ کوشش تک نہیں کرے گا یہ ایک سچائی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ کیول آپ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن میت میں جو کمزور ہوتے ہیں ان کے لئے پرابلم کچھ دوسرا ہے جو لڑکے میت میں تیج ہوتے ہیں وہ ایک دو ایک ٹائپ کے میت کو کرتے ہیں اس کے دماغ میں جو ہے سپسٹ روپ سے ایک پکچر بن جاتا ہے اس پٹیکولر پرابلم کے لئے لیکن جو لڑکے کمزور ہیں ان کے دماغ میں کسی بھی میت کے کسی بھی پرابلم کے اتنے سہج روپ سے آپ کا چتر نہیں بن پاتا ہے اس کے جو میت کرتا ہے اس کا انباغ جو ہے اس کے دماغ میں رہ نہیں پاتا ہے تو جس کے کارن جب فیل کچھ دن کے بعد وہ میت کرنے کے لئے جاتا ہے تو وہ سمپون بھول چکا ہوتا ہے یا آدھا راستہ پہنچ کے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے تو جان لیں اس سمشیہ کا ایک ہی سمادھان ہے کیول ایک سمادھان اور وہ کی کمجور چھاتر کے دماغ میں ہر طرح کے میت کے سلوشن کے سپشٹ انباؤ چتر سو سپشٹ روپ سے بنائے جائیں اور ایسے بنائے جائیں کی وہ درگستھائی ہو اور میں نے اس ویدھی کو کرتے ہوئے ہاتھوں ہاتھ فل پایا ہے بس یہی کارن ہے کی میں دنکے کی چوٹ پر کرتا ہوں کی کوئی میت میں کمزور نہیں ہوتا ہے تو ضرورت ہے کی اس بندے کے لئے جو میت میں کمجور ہیں اس کے لئے کچھ اور ایکٹیویٹیز کرایا جائے کی وہ تیج چھاتر کے برابر آ کر کھڑا ہو جائے بس اتنی سی ضرورت ہے لیکن چونکہ ہم نہیں کرتے ہیں تو اسی لئے ہم دکھی بنے رہتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم سے میت نہیں ہوتا ہے اب آتے ہیں سلو کیلکولیشن جو ایک کمجور چھاتر کا دوسرا سب سے بڑا سمشیہ ہے دیکھئے سلو کیلکولیشن کا کارن کیا ہے اگر آپ کا دماغ جوڑتا ہے گھٹاتا ہے گناہ کرتا ہے بھاگا دیتا ہے تو بہت ہی فاسٹ ہوتا ہے اور اگر آپ خود کرتے ہیں تو سلو ہو جاتے ہیں جی ہاں پھر سے بولتا ہوں اگر آپ کا دماغ جوڑ گناہ گھٹاؤ بھاگا کرتا ہے تو بڑی تیجی کے ساتھ آپ کا ڈالتے ہیں اگر آپ خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ سلو ہو جاتے ہیں اس چیز کو سمجھانے کے لئے میں ایک گھٹنا کو بولوں گا جیسے کوئی بیٹسمن کھڑا ہے آگ بولر بول فیکتا ہے تو دیکھئے بول جب ٹپا کھاتا ہے کھانے کے بعد جب بیٹ پر آتا ہے تب ایک سیکنڈ کے بولا جاتا ہے کہ دسویں بھاگ میں وہ آتا ہے اتنے سکم سمیں میں ایک بیٹسمن بول کی لینگ کو دیکھتا ہے بول کے انگل کو سمجھتا ہے اور سٹروک لگاتا ہے کتنا وقت ملتا ہے ایک سیکنڈ کے دسویں بھاگ کو وہ کیسے کرتا ہے پہلے دن جس دن اس نے بیٹ پکڑا تھا وہ ضرور نہیں کی کر پایا تھا یہ آپ بھی جانتا ہوں میں بھی جانتا ہوں وہ بیٹ کو چلاتے چلاتے کوشش کرتے کرتے وہ یہ طاقت کو ارجن کر لیتا ہے جو میت میں کمجور ہوتے ہیں وہ میت کے کلکولیشن کو کم کرتے ہیں چونکہ وہ کم کلکولیشن کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے وہ فاسٹ کلکولیشن نہیں کر پاتے ہیں اس کارن سے کہ اس کا جو دماغ ہے وہ فاسٹ کلکولیشن کے لیے تیار نہیں ہو پاتا ہے تو یہ بھی ایک چھوٹی سی سمجھا ہے جس کی قیمت ہے کیول بیچ سے پچیز دین جی ہاں اس کو اب گٹھری میں باندھ لیں ہمارے کمجور چھاتر کیا کرتے ہیں ویدک میت الٹا سیدھا نیم کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کوشش میں کیا ہوتا ہے وہ اور بھی زیادہ مایوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان سے ان کے جو پرابلیم ہے وہ پرابلیم سالپ نہیں ہو پاتا ہے تو ہم نے ہم ابھی تک دیکھے کہ دو پرابلیم ہیں اگر ہم اس دو پرابلیم کو سولپ کر دیتے ہیں تو جان لیں گے کمجور چھاتر اور تیج چھاتر میں کوئی بھی فرق نہیں رہ جاتا ہے یہ میں آپ کو ایک دم نشترپ سے بولتا ہوں آپ اس پر آنکھ بند کر کے بلیف کر سکتے ہیں میری ماں نے تو کسی کمجور چھاتر کو میت کے کسی چیپٹر کو سیدھے شروع نہیں کرانا چاہیے جیسے ادھارن کے لیے چلیے سنکھا پدھتی یا آپریشن آف نمبرز کو لیتے ہیں جیسے کلاس میں سنکھا پدھتی پر میں نے دیکھا ہے پروفیسر یا ٹیچر ایک ہلکا سا لیکچر دیتے ہیں پھر سیدھے گنید کے پرابلیم کو سولپ کرتے ہوئے پڑھانے لگتے ہیں کمجور چھاتر کے لیے صحیح جانے تو پروبلم یا سمشیہ وہیں سے شروع ہوتا ہے میری ماں نے تو ایک میت کے تیج سٹوڈنٹ کو میت کے کسی کنسپٹ کو جتنے سہستہ سے سمجھ لیتا ہے اتنا ایک کمجور چھاتر نہیں سمجھ پاتا ہے میت میں تیج بچہ کنسپٹ کنسپٹ اوریینٹیٹ ہوتا ہے وہ جاننا چاہتا ہے کی کیوں کرے گا کیوں ایسا ہوتا ہے جبکہ ایک کمجور چھاتر دھیان دیں گے آپریشن اوریینٹیٹ ہوتا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے جاننا نہیں چاہتا ہے ایک کمجور چھاتر یہ جاننا چاہتا ہے کہ اسے کرنا کیا ہے دیکھئے ایک تیج چھاتر کنسپٹ اوریینٹیٹ ہوتا ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کی کیوں وہ کرے گا کیوں وہ ایکٹیوٹیز کو کرے گا لیکن ایک کمجور چھاتر ہے بولا بابا یہ نہیں جاننے کے بتاؤنا میرے کو کیا کرنا ہے اور کیا ہوتا ہے جب پروفیسر پڑھانا شروع کرتا ہے جیسے میں بھی پڑھاتا ہوں تو میں بچے کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کی کیوں ایسا کرے گا کس کے لیے کس کارن سے اسے یہ سٹیپ کو کرنا ہے ویک سٹوڈنٹ اس پوائنٹ پہ جانا ہی نہیں چاہتا ہے اسے تو یہ کھالی جاننا ہے کہ بابا کرنا کیا ہے تو اگر اگر ہم اس بچے کو سمجھانے کے چکر میں نہ پڑھیں تو پھر ستھیتی اگدم الگ ہو جاتا ہے ایک کمجور چھاتر جیسے چیزوں کو سمجھنا چاہتا ہے ویسے چیزوں کو سجا کر اسے دیا جائے تو بہت جلدی ہی سمجھ لیتا ہے اس کے لیے ایک ہی کارگر اپائے ہے جو میرے حساب سے یہ میری بیچار دھارا ہے کہ کوئی بھی سکچک کو میپ کے آپریشن کے آدھار پر چیپٹر کو کچھ گروپس میں باتنا چاہیے جسے کی اس بچے کو جو ویک ہے وہ آپریشن کے آدھار پر وہ اس گروپ کو پہچان پائے ادھارن کے لیے جیسے میں سنکھیا پدھتی کے سوالوں کو کم سے کم آٹھ بھاگوں میں آپریشن کے تحت میں باتا جا سکتا ہے چلیے دو یا تین کی ہم دسکس بھی کر لیتے ہیں لوکل ویلو یا فیس ویلو کر کے ہم ایک کیا کرتے ہیں ہم ایک بھاگ بنا سکتے ہیں گروپ بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ کیا کرنا ہے مطلب لوکل ویلو کے وقت اس سنکھیا کے دائیں طرف جتنے سنکھیا ہوں گے اتنا سننا رکھنا ہوتا ہے بس یہی سمجھانا ہے ارثات سات سو ایکیس اگر ہے اور اس کی لوکل ویلو نکالنا ہے تو کیا ہوگا سات کے بعد چکی دو سنکھ ہے ٹو اور ون تو اس کے لیے سات کا جو ستھانی امان جو ہوگا لوکل ویلو ہوگا وہ سیبن انڈڈ ہوگا اور فیس ویلو جو ہوتا ہے اس کی اوریزنل ویلو ہوتا ہے تو مطلب سات سو کا فیس ویلو سات ہے دیکھیں یہ اگر کمجور بچے کو سمجھا ہے بڑی تیجی کے سمجھ جاتا ہے اور وہ بھی تیج بچے کی طرف وہی فنکشن کرتا ہے جو ایک کمجور بچہ کرتا ہے تو کہنے کا مطلب کیا ہے اب اگر آپ دونوں کی میت کرنے میں دیکھیں تو دونوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے جیسے دوسرا لے لیجی اکائی کا انک اس میں اگر ہم جو ہم نے دب دیکھا ہے کہ اگر کمجور بچے کو سمجھانا ہے تو بہت سمپل ہے کہ دیکھو اس کے اوپر جو پاور ہوتا ہے اسے چار سے بھاگ دینے پر جو اوسیش بسے گا اس سنخیہ کے اکائی کے سنخیہ کو اتنا بار گنا کرنا ہوگا اور اگر سنخیہ سم ہے تو اسے پھر چھے سے گنا کرنا ہوگا اور اگر سنخیہ وشم ہے تو اسے ایک سے گنا کرنا ہوگا اگر آپ اس میت سے پریشت نہیں ہیں تو آپ سائد ابھی سمجھ نہیں پائیں گے لیکن اگر اس ویدھی کو آپ کے سامنے میں کرتا ہوں تو شاید اب بڑی تیجی کے ساتھ آپ سمجھ جائیں گے چلی ہم کرتے ہیں سات سو بارہ کا پوچھا گیا ہے کہ اکائی کا مان کیا ہوگا ہم نے بولا کہ دیکھو یار سات سو بارہ میں ہمیں ایک ہی سنخیہ لینا ہے جو سب سے دینے طرف ہے تو سات سو بارہ میں دو ہے اس کے اوپر پاور کتنا ہے پانچ ہے اب ہم نے کیا بولا دیکھو پانچ کو آپ چار سے بھاگا دے دو بھاگ فل کی اور نظر مت دو جو شیش بچا ہے اس پہ نظر دو تو شیش کیا بچا ہے ایک بچا ہے تو ہم گناہ میں ایک کیا ہے دو کے لیے تھا اس لئے دو لکھیں گے اور دیکھو دو اگر سم سنخیہ ہے تو اس کا مان کیا ہوتا ہے چھے ہوتا ہے تو ہم چھے کو دو سے گناہ کر دی بارہ ہوا بارہ میں پھر دہینا سنخیہ کونسا ہے دو ہے بس یہ دو کو آنسر لکھ دینا ہے یہ ایک یا دو بار کرنے کے بعد میں نے ابھی تک کوئی کمجور چھاتر نہیں ملا کی وہ اسے سمجھ نہیں پائے اور دیکھئے اس پورے پرکریہ میں میں نے کیا بتایا کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے نہیں کیونکہ کیوں کرنا ہے یہ تو چونکہ ہم نے گروپنگ میں کر دیا ہے تو اس میعت کے لیے کیا کرنا ہوگا اس میعت میں کیا کرنا ہوگا اس کو ہم گروپ کے نام سے جان رہے ہیں ایک کیا کہتے ہیں تیج بچے کے لیے زورت نہیں ہوتا ہے تیج بچہ جو ہے وہ دیکھ کے ہی وہ اس کے دماغ میں جو کنسپٹ کے سہارے جو گروپ بنا ہوا ہے اس سے وہ ڈیلیٹ کر لیتا ہے ایک کمجور بچے کو کیا ہے اسے ایک کاغج میں وہ گروپ بنا دینا پڑتا ہے بس یہیں انتر ہے اسی میں نہیں تو اس لیے میں نے بولتا ہوں نا کہ مجھے آج تک کوئی کمجور بچہ نہیں ملا کمجور چھاتر نہیں ملا پڑھانے والے کو اپنے نظریہ نہیں بدلا اس کے لیے وہ کمجور انہیں لگتے ہیں تو اس طرح کے پورے چیپٹر کو اگر دیکھا جائے سنکھا پددتی ہے تو آپریشن کے آدھار پر آٹ یا میکسیمم دس اگر پورا ہم اس کا لے لیتے ہیں سارے ٹائپ تو دس ٹائپ میں ہیں اس کے اندر میں ساری دس گروپ ہیں اس کے اندر میں پھر ہر گروپ میں ایک دو ٹائپس ہوتے ہیں تو اگر اس کو اس طرح سے اس چیپٹر کو سجایا جائے کس کے آدھار پر آپریشن کے آدھار پر کیا کیا کرنا ہے اس کے آدھار پر تو پھر ایک کیا کرتے ہیں کمجور سے کمجور چھاتر کے پاس بھی نا اسے کیا کرنا ہے دیکھو وہ کیا جاننا چاہتا ہے اسے کیا کرنا ہے تو اس کے اس کے لیے آپ نے پورے چیپٹر کو کیا ہے کیا کرنا ہے اس کے آدھار پر سجا دیا تو اس کی ساری پرابلم ختم ہو گئی اس کا دیماغ ترت ریلیٹ کر لیتا ہے اور یہ ہوتا ہے چلی ہم کچھ اور بھی وشے بستوں کو اس پر چرچہ کرنے کے لیے آگے بارتے ہیں آئیے سنچھپ میں جان لیں کہ ایک ویک سٹوڈینٹ کو کیسے تیاری کرنا چاہیے اور ایک سچھک کو ایک ویک سٹوڈینٹ کو کیسے تیاری کرنا چاہیے اسے سنچھپ میں اب ہم جانے تو پہلا جو میرا کیا کہتے ہیں پہلا جو میں ہیڈنگز دوں گا وہ دوں گا آپریشن بیسس پرتیک چیپٹر کو گروپ ایونگ ٹائپس میں باتنا ارثت ویک سٹوڈینٹ کے لیے یہ نہایت جروری ہے کی میت کا پرتیک چیپٹر کے میت میتمیٹیکل آپریشن کو مددے نظر میں رکھ کے گروپ میں بانٹا جائے پھر گروپ کو ٹائپ میں بانٹا جائے جسے ویک سٹوڈینٹ کے سامنے میت کا کوئی کوئی کوششن آتے ہی اسے سمجھ میں آ جائے کی دیا گیا میت کس چیپٹر کے کس گروپ اور اس گروپ کے کس ٹائپ کے ساتھ میل کھاتا ہے دیکھیں یہ کافی ضروری ہے بس یہی کارن ہے کی ایک ویک سٹوڈینٹ کے پاس میت آتے ہیں اسے کیا کرنا ہے وہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے جب آپ میت کو ایک دم سٹھیک ڈھنگ سے آپ میت کو چیپٹر تو ان کے اندر ہی ہے چیپٹر میں گروپ اور گروپ میں ٹائپ کے انصال اسے کر دیتے ہیں تو اسے سطرت سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ اتنا جانتے ہی ویک سٹوڈینٹ کو بھی سپسٹ ہو جاتا ہے کی اسے کرنا کیا ہے پھر ہمیں آؤں گا دوسرے پوائنٹ پہ ہے وہ ہے ریکی پیچولیشن میتھڈ اس سائنٹیفک پروسس کو ویک سٹوڈینٹ کو کرنا اتنت آوشک ہوتا ہے جسے کہ اس کے دماغ میں چیپٹر وائز پھر گروپ وائز پھر ٹائپ وائز پرتیک ڈیٹیلز ایک دم فریش آوستہ میں رہے یہ کافی زوری ہے تیسرا ہے فاسٹ کلکولیشن میتھڈالوجی کسی قوانس کو دیکھتے ہی سمجھ جانا کی کیا کرنا ہے اور تیجی سے کر ڈالنا جانی کی دیئے دو الگ الگ مدہ ہے تیجی سے کلکولیشن کرنے میں آپ جب تک سمرت نہیں ہوں گے آپ کو میتھ میں کنفیڈنس کبھی نہیں آئے گا اور آپ کسی بھی کمپیٹیشن میں کھڑے تک نہیں رہ سکتے ہیں مگر تیجی سے میتھ کرنے کی کلا کیول سوچنے سے نہیں آتا ہے نہ تو بہت سارے بیعت کرنے سے آتا ہے بلکہ ویل پلانڈ ایک سائنٹیفک پریکٹس موڈیول سے آتا ہے سمجھ کے ابھاو کے کارت اس بشے پر آج میں چرچہ نہیں کر پا رہا ہوں لیکن ساتھ میں ایک وعدہ بھی کرتا ہوں کہ جب بھی سمجھ ملے گا اس پر میں اوشے چرچہ کروں گا اب سنچھے پر آج کی اس ٹاپک پر جو میں نے چرچہ شروع کیا تھا اس میں پھر سے میں ایک ہی بات بولوں گا کہ پرتیک چھاتر جو میعت میں خود کو کمجور پاتے ہیں خود کو کمجور سوچتے ہیں وہ بھی اتینت دکچتہ کے ساتھ ایک تیز تلار چھاتر کی طرح پلک جھپکتے میعت کر سکتے ہیں صرف ضرورت ہے تین باتوں کی پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں نظریے میں بدلاؤ لائیں کیوں کرنا ہے سمجھنے کی جگہ پہ کیسے کرنا ہے اسے سمجھنے کی پرتن کریں پورے چیپٹر کو کسی دکچ سکھک کے سہارے کسی ایکسپیرینس سکھک کے سہارے کیسے کرنا ہے اس کے آدھار پر گروپ اور ٹائپ میں ورگی کرت کریں ریکیپیٹیولیشن پروسس سے پیزیو ریویزن پر جادہ پرتن کریں فاسٹ کلکولیشن کے لئے ڈیفرنٹ سائنٹیفک موڈل کو اپنائیں کیونکہ کیول ٹیبل یاد کرنے سے پہارہ یاد کرنے سے سفیشنٹ نہیں ہوتا ہے جادہ ویدی کیا دوسرے طرح کے شارٹ کٹ میں نہیں جا کر سوہبھاوک روپ سے فاسٹ کلکولیشن کی پرتنے کسی موڈیول کے آدھار پر کریں فریکشن ارثت بھن اور سمی کرن کے کلکولیشن پر بھی پکر بنانے کی کوشش کریں اور اتنا کر لیتے ہیں تو پھر آپ میں اور تیز ترار چھاتر میں کوئی بھی انتر نہیں رہے گا یہ میرا انتر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے کمجور چھاتر کو لے کے ایک کورس چالو کیا ہے اس کورس کا مقشد ہے کہ کمجور چھاتر جو ایک سپنا دیکھتے ہیں اس سی پر اچھا پاس کرنے کی چاہے وہ سی جی یا بین کی پر اچھا پاس کرنے کے لیے یا ڈیفینس کی اگزام پاس کرنے کے لیے یا پولیس کی اگزام پاس کرنے کے لیے تو ہر کمپیٹیشن کے میت میں تیز ترار اور سمرت بنانے کے لیے میں نے ایک آن لائن کلاس شروع کیا ہے اس کلاس کی وشیستہ جان لیں یہ کلاس آن لائن ہے ارثات آپ کہیں بھی ہو آپ سمارٹ فون کے جڑیے کلاس کر سکتے ہیں دوسرا یہ کلاس صبح چھ بجے سے رات بارہ بجے تک ہے ارثات جب چاہیں آپ کلاس کرنے کی سویدہ آپ کے پاس ہے ارثات کہیں آپ نوکڑی کرتے ہیں تو بھی آپ کے پاس وقت ہے آپ کسی اور کورس کی بھی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کہیں پڑھ بھی ہیں چاہے جمہو میں ہیں چاہے کولکاتا میں ہیں چاہے ہیدر آباد میں ہیں چاہے کسی دور دراج گاؤں میں ہیں کوئی اور کورس کر رہے ہیں آپ کے پاس رات 11 بجے کا وقت ہے تو بھی آپ یہ کورس کر سکتے ہیں اور دھیان دیں گے یہ کلاس کمجور بچے کو میت میں تیز ترار بنانے کے نجریے سے کیا گیا ہے پھر یہ کلاس جو ہے جیسے میں نے بولا کمپیٹی ایکزام دینے کے نجریے سے شروع کیا گیا ہے مگر اس کلاس میں پتک سٹوڈنٹ کو دو گھنٹے کا پریاس کرنا مست ہے اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو کرپیہ اس کلاس کو جوائن نہ کریں اس کلاس میں جیسا میں نے بولا ہے کہ mathematical operation کے آدھار پر math سکھنا اور وہ بھی پہلے video support سے پھر recapitulation method سے revision کرنا passive revision اور fast calculation کے لیے بہت سارے scientific calculation modules کا استعمال کرائے جاتا ہے یہ کلاس چالو ہے next batch جو ہے وہ first january 2017 سے شروع ہونے والا ہے اور اس batch کے لیے discount کے ساتھ one time payment جو ہے کے وال ایک ہزار روپیہ ہے تو اگر آپ اس class کے لیے interested ہیں آپ اپنے maths کے مند گتی کو تیج گتی میں چینج کرنا چاہتے ہیں اگر آپ میت کے لیے کے کارن ہی آپ کسی competitive exam کو توڑ نہیں پا رہے ہیں تو آپ کو ابھی جو screen پہ جو email دکھا ہوا ہے اس پہ آپ سمپر کریں